اس میں کبرانی کی کوئی بات نہیں ہے اب علیہ مولانا صاحب آخری دن ہمیں کیوں ڈر آگے جا رہے ہیں اب ڈرنا کیسا اتنے دن سے یہی تو آپ کا ذہن عمادہ کر رہا تھا ہوں کہ کربلا بیدار کرنے کے لیے ہے سولانے کے لیے نہیں ہے کربلا یہ جو دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کو خود سوچنا ہے اب ضروری تھوڑی ہر بات آکے منبر سے شخص بتائے آپ کو نہیں آپ کو خود سوچنا ہے کہ جو درس کا جگانے کے لیے ہے اگر اس پر سولانے والے بیٹھ جائیں تو کس کا قصور ہے آپ سنیں گے تو قصور ہے کیوں سولانے والے منبروں پر آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں بیدار نہیں کیا جارا کربلا صرف گریہ کرنے کا نام نہیں ہے کربلا آپ آئیں مجلس سنیں چلے جائیں اور محلے میں گلی میں شہر میں ملک میں فساد ہو رہا ہے تباہی ہو رہی ہے لوپ پوٹ ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے آپ بولیں نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا تو پھر یہ مجلس حسین کی مجلس نہیں ہے پھر یہ آپ اپنی خواہشات کی عرضوں کو پورا کر رہے ہیں وہ یہ آپ کو بیدار ہونا چاہیے کہ جو منبر پر آئے اول تو وہ آ کھاں سے رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا چاہیے وہ ہمارا کسی سے وہ ہی نہیں ہے ہم تو جوڑنے کے لیے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں کسی شخص کی بات نہیں ہے نہ کسی گروہ کی بات ہے ہمارا مشترقہ چیز ولایت علی ابن عبی طالب ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن آنے والا کیا ولایت کے نظام کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے وہ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ آ کر تفرقہ بیدا کر رہا ہے مومنین کے درمیان مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی بات کوئی نہ کرے کتنی باتیں کرنے کو ہیں اتنے دن ہم نے بھی گفتگو کی کوشش پوری کی بہلا ٹوٹے بھوٹے لفظ دے لیکن جو شخص آ کر مومنین کو آپس میں اختلاف کروائے اہل سنت کے درمیان میں اختلاف پیدا کرائے وہ ولایت کے نظام کے آپ کو قریب نہیں کرے گا عزیزان مہترہ